سپنے وہ نہیں جو نیند میں آتے ہیں سپنے وہ ہیں جو نیند ہی نہ آنے دے انتظار کرنے والے کو اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوسس کرنے والے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں کرتا رہا تو انتظار بن جا آل سی کچھ نہیں ملے گا بکری زلفو والے صرف آپ کے یا میرے چاہیتے نہیں بلکہ پورے دیس کے چاہیتے اے پی جے عبدالکلام کے ایسے کوئٹس ایسے انمول ویچار جو آپ کے لائف کو بدل کر رکھ دے گی اگر آپ اپنی لائف میں جرہ سا بھی بدلاؤ چاہتے ہو تو آج اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھنا اور لاش میں میں آپ کو اے پی جے عبدالکلام کے ایسے سیکریٹ کے بارے میں بتاؤں گا جسے آپ اپنی زندگی میں اتار لیتے ہو تو آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو تو بین آپ کا سمیہ ویرت کیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جس دن آپ کے سگنیچر اوٹوگراف میں بدل گئے اس دن مان لیجئے آپ کامیاب ہو گئے اگر سورج کی طرح چمکنا چاہتے ہو تو سورج کی طرح جلنا بھی پڑے گا سپنے وہ نہیں جو نیند میں آتے ہیں سپنے وہ ہیں جو نیند ہی نہ آنے دے انتظار کرنے والوں کو بس اتنا ہی ملتا ہے جتنا کوشش کرنے والے پیچھے چھوڑ دیتے ہیں آپ اپنا بھوی سے نہیں بدل سکتے ہیں لیکن آپ اپنی عادتیں جرور بڑھا سکتے ہیں اور یہی عادتیں نشتیت روپ سے آپ کی بھوی سے کو بدل دے گی اس سے پہلے کہ سپنے سچ ہوں آپ کو سپنے دیکھنے ہوں گے آپ سپنے دیکھیں گے تب ہی تو یا پورے ہوں گے اس کی ایک بہت ایفیماس سٹوری ہے ایک گریب آدمی تھا جو بھاگوان سے بولتا ہے ہے بھاگوان ایک لوٹری جیتا دے بھاگوان اس کی بات نہیں سنتے ایسے وہ پھر بولتا ہے بھاگوان ایک لوٹری جیتا دے لیکن پھر بھاگوان اس کی نہیں سنتے ایسے ہی وہ کئی بار بھاگوان سے پراتھنا کرتا ہے کہ ہے بھاگوان ایک لوٹری جیتا دے پھر وہ آخری بار بھاگوان کے مندر جاتا ہے اور بولتا ہے بھاگوان ایک کروڑ کی نہیں کم سے کم پچاس ہزار کی ایک لوٹری جیتا دے تب اس کو بھاگوان بولتے ہیں کہ تُو پہلے لوٹری خرید تو سہی اس کہانی سے یا سیکھ ملتی ہے کہ سپنے سچ کرنے سے پہلے سپنے دیکھنے پڑتے ہیں مہان سپنے دیکھنے والوں کے مہان سپنے ہمیشہ پورے ہوتے ہیں بلیک کلر بھوناتمک روپ سے بورا ہوتا ہے لیکن ہر بلیک بارڈ ویدیارتیوں کا جیون برائیڈ بناتا ہے زندگی میں کبھی کتنی تکلیف کیوں نہ ہو ہتاس مت ہونا کیونکہ دھوپ کتنی ویتیج کیوں نہ ہو سمندر کو نہیں سگا سکتا دوسروں کی سکسس اسٹوری پڑھنے سے اچھا ہے خود کی سکسس اسٹوری بناو یدی آپ سمیہ کے ریت پر اپنی چھاپ چھونا چاہتے ہیں تو اپنے پیروں کو پیچھے نہ کھیچیں یا مجھ سوچو کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا یا سوچو کہ اسے میرے علاوہ اور کون کر پائے گا لوگ آپ کے باتوں کا یقین تب تک نہیں کریں گے جب تک کہ آپ کے ریزلٹ ان کو ہلا نہ دے کوئی بھی انسان اس سنسار میں مطر یا سترو بن کر نہیں آتا ہمارے سبد اور ویوہار ہی لوگ کو ہمارا مطر اور سترو بناتا ہے طاقت آواز میں نہیں اپنے ویچاروں میں رکھو کیونکہ فسل بارس سے ہوتی ہے بارس سے نہیں اپنی پہلی جیت کے بعد آرام مت کرو کیونکہ یادی دوسرے میں آپ اوسفل ہوتے ہو تو کئی لوگ یا کہنے کے لیے انتجار کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی پہلے جیت صرف ایک بھاگیا تھی اپنے میسن میں سفر ہونے کے لیے آپ کے پاس اپنے لکشے کے لیے ایکل دیماغ والی بھکتی ہونا چاہیے سیکھر پڑ چڑھنے کے لیے دم کی جورت ہوتی ہے پھر چاہے وہ سیکھر ماؤنٹ ایوریشت کا ہو یا چاہے آپ کے پیسے کا جو لوگ کسی کارے کو اسمبھو بتائیں ان پر ویشواسک مت کرو کچھ اسمبھو نہیں ہے اسمبھو سبد کو اس سے ہٹا دینا چاہیے یادی آپ سوتندر نہیں ہیں تو آپ کا کوئی ویادر نہیں کرے گا مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک کسی نے ناکامیابی کا کڑوی گولی نہ چکھی ہو وہ کمیابی کے لیے پریاکت مہتو کانچھا نہیں رکھ سکتا جب ہم بادہاؤں کا سامنا کرتے ہیں تب ہم اپنے ساحاس اور پھر سے کھڑے ہونے طاقت کے چھپے ہوئے بھنڈار کو خوج پاتے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سنسادن ہمیشہ سے ہمارے پاس ہے ہمیں کیول انہیں ڈھونڈنے اور جیون میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے جہاں ہردہ میں سچائی ہوتی ہے وہاں گھر میں سامنجس سے ہوتا ہے اور جب گھر میں سامنجس سے ہوتا ہے تب دیش میں ایک ویوستہ ہوتی ہے اور جب دیش میں ویوستہ ہوتی ہے تو دنیا میں سانتی ہوتی ہے باریس کے دوران سارے پچھی آسرائی کی تلاس کرتے ہیں لیکن باج بادلوں کے اوپر اٹھ کر بادلوں کو ہی ایووائیٹ کرتا ہے سماسیائیں کومن ہیں لیکن اس میں آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈیفرنس پیدا کرتا ہے منیس سے کے لیے کٹھنائیاں بہت اجازت جروری ہے کیونکہ اس کے بینہ سفل تک آنند نہیں لیا جا سکتا اکاس کے طرف دیکھئے ہم اکیلے نہیں ہیں سارا برمہان ہمارے لیے انکل ہے یواؤں کو میرا سندیس ہے کہ الگ طریقے سے سوچے کچھ الگ کرنے کی کوشش کریں اپنا راستہ خود بنائیں اسمبہ کو حاصل کریں یہ لائن لائف چینجنگ ہے اسے دھیان سے سننا یدی آپ ان چار باتوں کو اپنی زندگی میں اتار لیتے ہو تو آپ کو سکسس ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک بڑا لکش بناو اس کو پانے کے لیے جتنا گیان ہو سکے اتنا گیان اکھٹا کرو پھر دبا کر ہارڈ ورک کرو بھائیہ ہار مت مانو ڈرل نشچے رکھو ان چار باتوں کو فولو کر کے آپ کسی بھی فیلڈ میں کامیابی حاصل کر سکتے ہو تو یہ تھے اپی جے عبدالکلام کے 28 انمول ویچار جو آپ کے جیون میں بہت ہی کام آئے گی تو اگر جرہ سے بھی ویڈیو آپ کے دل کو چھوئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا اور مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ ویڈیو آپ کو کئیسی لگی اور کسی روم کی طرح اپنی لائف کو بھی اجالے سے بھر دینا چاہتے ہو تو دی امیزنگ اولے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور پاس والے گھنٹے کو دبا کر اول پر سیلیکٹ جرور کریں تاکہ آپ کو ویڈیو اس ٹائم پر ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا دل سے بہت بہت دھنیوا تاکہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے لئے